اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عجیم اسلام علیکم بچوں جو آج کی ویڈیو ہے وہ اردو گریمر سے کروائے گئے پچاس پرسنٹ سلیبس کی دہرائی پر مشتمل ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو بہت بھور سے دیکھنی ہے جماعت پنجا میں ہوں آپ کی اردو کے ٹیچر اسمت بطول کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے تاریخ آج سات ستمبر دو ہزاہ بیس ہے دن پیر کا ہے اردو گریمر سے جو جو کام ہم نے کیا ہے اس میں شامل ہیں مزامین خطوط درکواستیں واحد جمع الفاظ متضاد مذکر موننس الفاظ مترادف اسم فیل لفظ کی تعریف جملے کی اقسام فیل کی اقسام اور تفہیم عبارت سب سے پہلے ہم نے جو مضمون کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ مضمون لکھتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ لکھائی ہشت لکھنے کی کوشش کریں بار بار کٹنگ نہ کریں مضمون کو پیرا گراف کی صورت میں لکھیں اور ایک لائن کو بار بار مت دہرائیں جیسے کہ علم کے فائدے مضمون ہیں سب سے پہلے آپ بتائیں کہ علم کسے کہتے ہیں علم کے معنی ہے جاننا اور واقفیت حاصل کرنا علم ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے اور فرشتوں پر بڑھتری حاصل ہوئی ہے علم ایک ایسا نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں انسان صحیح و غلط میں تمیز کرنا سیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی وحی میں پڑھنے پر بہت زور دیا اور فرمایا پر اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا آپ نے فرمایا ماں کی گوت سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو علم ایک لازوال دولت ہے جو حرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بچو بلکہ زیادہ ہوتی ہے دنیا کی دولت تو حرچ کرنے سے ہتم ہو جاتی ہے لیکن علم کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے حرچ کرنے سے علم انسان کے اخلاق اور کردار کی تعمیر کرتا ہے علم کے بدولت انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے علم انسان کو روحانی سکون عطا کرتا ہے اور علم کی بدولت ہی آج انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے سائنس دانوں نے علم کی ترقی کی بدولت بہت سی اجادات کر لی ہیں اور علم ہی کی بدولت انسان نے لا علاج بیماریوں کے علاج ڈھونڈ لیے ہیں جو قوم بھی اس ترقی کی منازل تہہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف علم کی بدولت ہے تو ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم عالی مقام حاصل کر کے اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتے اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں میلے کا آنکھوں دیکھا حال لفظ میلے کا مطلب کیا ہے لفظ میلے کا مطلب ہے میل ملاب اور ایک ایسی تقریب جس میں لوگوں کو ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے میلا کہلاتا ہے تو مختر جگہ پر میلے لگتے ہیں لیکن جو میلا چراغہ ہیں وہ ایک ہاس اہمیت کا حامل ہے جو ہر سال بچوں مارچ کے آخر میں باگبان پورا کے قریب مادولال حسین رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لگتا ہے اس میں بہت سی مذہبی رسمیں ہوتی ہیں تفریحی پروگرام ہوتے ہیں اور اس موقع پر لہور میں مقامی چھٹی ہوتی ہے میلے میں کھلی جگہ پر آرزی دکانیں سجائی جاتی ہیں بچے بورے جوان عورتیں سب اس میں شامل ہوتی ہیں جو میلا چراغہ ہوتا ہے یہ مادولال حسین کے مزار پر لوگ بڑی تعداد میں شامل ہوتے ہیں فاتحہ پڑتے ہیں اور قوالی سے لطف اندوز ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈھول کی تھاپ بھنگرہ بھی ڈالتے ہیں میلے میں مختلف قسم کی دکانیں ہوتی ہیں کہیں حلوائی کہیں مٹھائی اور کہیں پھل والے اپنی دکانیں سجاتی ہیں میلے میں کھلونوں کی بھی دکانیں ہوتی ہیں اور کھلے میدان میں جھولے لگائے جاتے ہیں نوجوانوں اور بچے ان سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں ہر طرف شور شرابہ ہوتا ہے گہمہ گہمی ہوتی ہے ہر طرف روشنیاں ہوتی ہیں چراغہ کا روشنیوں کا یہ دلکش منظر بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ میلہ رات تک جاری رہتا ہے وقت کی پبندی کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے وقت کی پبندی بہت ضروری ہے وقت کی پبندی کسے کہتے ہیں کسی بھی کام کو مقررہ وقت پر اور بقائدگی سے سر انجام دینا پبندی یہ وقت کہلاتا ہے وقت کی پبندی کی انسان کی زندگی میں بہت امیت ہے بچو اگر ہم کوئی کام وقت پر نہ کریں وقت پر سکول نہ آئیں تو آپ کو اس کے نتیجے کا تو پتہ ہوگا کہ اگر آپ سکول دیر سے آئیں گے وقت پر نہیں آئیں گے تو آپ کو فائن ہوگا آپ یعنی کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے آپ کا ایک اگر لیکچر میس ہو جائے گا تو آپ پرہائی میں پیچھے رہ جائیں گے اسی طرح دنیا میں وہی قومیں کامیاب نظر آتی ہیں جو وقت کی پبندی کرتی ہیں اور جو وقتوں میں وقت کی پبندی کا خیال نہیں رکھتی وہ کامیابی میں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں کائنات میں نظر دھرائیں تو ہمیں ہر چیز میں وقت کی پبندی نظر آتی ہے جیسے سورج وقت پر نکلتا ہے وقت پر غروب ہوتا ہے اور چان بھی اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے کسان وقت پر بیج دیتا ہے اور اگر کسان وقت پر بیج نہ دیں تو ہمیں فصلے ہی نہ ملیں ہمیں گندوم پھل سبزیاں نہ حاصل ہوں تو یعنی کہ کسان بھی وقت پر کام کرتا ہے اور تب ہمیں اس کی محنت کا پھر لہلہ ہاتی فصل کی صورت میں ملتا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز بھی پانچ وقت وقت مقرر پر پڑھتے ہیں جیسے فجر کی نماز ہم صبح پڑھتے ہیں زہر اثر کا بھی ٹائم مقرر ہے مغربی شاہ کا بھی ہم نمازوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح روزہ ہم رمضان میں رکھتے ہیں ماہ رمضان میں رکھتے ہیں اور حج بھی ہمیں وقت کی پبندی کا درست دیتا ہے حج کا بھی مہینہ مقرر ہے ایک طالب علم کی کامیابی کے لیے وقت کی پبندی نہائی ضروری ہے اگر وہ وقت پر سکول جائے پرہائی کا کام بقائدگی سے کرے وقت پر کھیلے وقت پر سوئے تو وہ تعلیم کے میدان میں ترقی کر سکتا ہے وقت ایک انمول ہزانہ ہے بلکل دولت کی طرح جیسے کھوئی ہوئی دولت تو واپس مل سکتی ہے لیکن اگر آپ کا وقت گزر جائے گا تو وہ کبھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا تو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اپنے آپ کو وقت کا پبند بنانا چاہیے اور ایک ٹائم ٹیبل کے تحت اپنا دن گزارنا چاہیے اپنے کھانے کے اوقات اپنے پڑھنے کے اوقات اپنے آؤٹنگ یعنی کہ کہیں آنے جانے کے جو ہیں اس کے حوالے سے آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے یہ نہیں کہ آپ سارا دن کھیلتے جائیں کھیلتے جائیں اور آپ کو اپنے پڑھنے کا وقت ہی نہ پتا ہو ٹھیک ہے پرنسپل کے نام درخواست برائے بیماری کی رخصت بیماری چھٹی کی آپ نے درخواست دینی ہے اور پرنسپل کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے عدب کے ساتھ پہلی لائن میں باہدما جناب پرنسپل علی بے جیم سکول کومہ لاہور لاہور کے بعد آپ حتمہ کی علامت لگائیں گے دوسری لائن میں آپ جناب علی لکھیں گے جب کسی کو محاطب کرتے ہیں تو ندائیہ کی علامت لگاتے ہیں تیسری لائن میں آپ لکھیں گے گزارش ہے کہ میں کر رات سے شدید بخار میں مبتلا ہوں جس میں درد اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے اس لئے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتا براہ کرم براہ کرم یا مہربانی فرما کر مجھے دو یوم کی رخصت انعائد فرمائے این نمازش ہوگی درخواست کا پیٹرنگ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ نے امتحان میں لکھنا ہے درخواست کو اگر آپ اس طریقے سے نہیں لکھیں گے نموز و اقاف کا دھیان نہیں رکھیں گے اور تو اس سے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے تو آپ نے اسی پیٹرن کے مطابق درخواست لکھنی ہے جیسے آخر میں آپ دائیں طرف بائیں طرف لکھیں گے درخواست گزار دوسری لائن میں نیچے والی لائن میں طالب علم جماعت پنجم فری کے کومہ نیچے لائن میں لکھیں گے حمزہ چھوٹی یہ بھڑیے تاریخ اور طالب علم جماعت پنجم فری کے ایک ہی لائن میں لکھا جاتا ہے لیکن درمیان میں فاصلہ رکھا جاتا ہے اگری درخواست ہے فیس مافی کی پرنسپل کے نام آپ نے لکھنی ہے عدب کے ساتھ باہدمت جناب پرنسپل علف پی جیم سکول کومہ لاہور لاہور کے بعد آپ حتمہ کی علامت لگائیں گے دوسری لائن میں جناب علی جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو ندائیہ کی علامت لگاتے ہیں تیسری لائن میں آپ عدب کے ساتھ بتائیں گے گزارش ہے اور پھر اپنا مضمون درخواست کا بیان کریں گے کہ آپ درخواست کس لئے لکھ رہے ہیں جیسے میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازم ہے ہم چار بہن بھائی ہیں اور مختلف سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں والد صاحب کی کلیل آمدنی کلیل کہتے ہیں کم میں آمدنی میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے مجھے پڑھائی کا بہت شوک ہے آپ سے درخواست ہے کہ میری فیس معاف فرما دیں تاکہ والد صاحب پر میری تعلیم کا بوجھ کم سے کم پڑے این نوازش ہوگی اسی پیٹرن کے مطابق آپ نے درخواست لکھنی ہے بائین طرف درخواست گزار پھر دائیں طرف تاریخ تاریخ اور طالب علم ایک ہی لائن میں لکھا جائے گا آخر میں حمزہ چھوٹی بڑھئے اب آپ نے اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کیلئے چھوٹی کی درخواست کرنی ہے اسی طریقے سے پہلی لائن دوسری لائن جناب علی تیسری لائن میں آپ نے گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی مورکہ جس تاریخ کو شادی ہے وہ آپ تاریخ لکھیں گے جیسے نو ستمبر دو ہزار بیس کو ہونا قرار پائی ہے برات کراچی جانی ہے اور ایک دن باد ولیمہ ہے براہیم مہربانی فرما کر نو تا بارہ ستمبر چار یوم کی رخصت انعائد فرما کر مجھے شکریہ کا موقع دیں این نوازی شوگی اسی پیٹرن کو فولو کرتے ہوئے آپ نے درخواست دکھنی ہے اگر آپ بلکل صحیح اس پیٹرن کے مطابق درخواست دکھیں گے تو آپ کو دس میں سے نو نمبر ملیں گے اگر آپ کومہ یا حتمہ یا ندائیہ کی علامت نہیں لگائیں گے اس پیٹرن کو فولو نہیں کریں گے تو آپ کے مارکس کٹ جائیں گے نمبر کٹ جائیں گے کبوتروں کا اتفاق ہم نے کہانی کی تھی اتفاق میں برکت اس کا نتیجہ تھا ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کبوتروں کا ایک گول جنگل سے گزر رہا تھا اچانک ان کو زمین پر دانے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بہت بھوکے تھے فوراں دانوں کی طرف لپک گئے ایک بڑا اکلمن کبوتر نے ان کو سمجھایا کہ جال کے پاس نہ جاؤ یہ کسی شکاری نے پھیلائے ہیں لیکن ان کو بھوک بھی زیادہ تھی انہوں نے دانے کی طرف لپکے ہوا کیا کہ وہ شکاری کی جال میں پھنس گئے جب وہ پھنس گئے تو کبوتر اپنی نادانی پر بہت شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے اکلمن کبوتر کی بات نہیں مانی تو پھر اکلمن شکاری کو جال کی طرف آتا دے پورے کبوتر نے ان کو کہا اب بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ملک اور زور لگائیں اور اس جال کو لے اڑیں سب نے ایسا ہی کیا اور اس طرح وہ قید ہونے سے بچ گئے یعنی کہ اگر ہم مل کر کام کریں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے اتفاق میں اس کا نتیجہ کیا ہے اتفاق میں برکت ہے انگور کھٹے ہیں اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک لومری جنگل سوک گیا تمام جانور بھوک سے مرنے لگے لومری بھی ہرا کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی چلتے وہ ایک ہرے بھرے باگ میں جا پہنچیں باگ میں انگور کی بیلیں تھی جن پر انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے انہیں دے کر لومری کے موں میں پانی بھر آیا وہ انگور حاصل کرنے کے لیے اچھ لی مگر ان تک نہ پہنچ سکی اس نے کئی بار کوشش کی مگر ناکام رہی اسے یقین ہو گیا کہ وہ انگور حاصل نہیں کر سکتی اور وہ یہ کہتے ہوئے چل دی کہ انگوروں کا کیا کھانا یہ انگور تو کھٹے ہیں جب انسان کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ ایسے ہی بہانے بناتا ہے یا جھوٹے الزام لگاتا ہے تو بچو ہمیں اپنی ناکامی کو نہیں چھپانا چاہیے بلکہ ہمیں کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کا نتیجہ ہمت سے بھر کر کام نہیں کرنا چاہیے والد کے نام حد کامیابی کتنا آپ نے والد صاحب کے نام حد لکھنا ہے صفحے کے انتہائی دائیں طرف امتحانی مرکز اس کے نیچے تاریخ تیسری لائن میں پیارے ابباجان ندائیہ کی علامت چوتھی لائن میں آپ لکھیں گے السلام علیکم کل کی ڈاک سے آپ کا محبت بھراہت محصول ہوا آپ نے میرے نتیجے کے بارے میں پوچھا ہے آپ اس طرح بتانا شروع کریں گے کہ آپ آپ نے میرے نتیجے کے بارے میں پوچھا آپ کو یہ جان کوئی ہوشی ہوگی کہ میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم اور آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور مجھے نئی جماعت کی کتابوں اور کاپیوں کے لئے کچھ رقم چاہیے اس لئے آپ مجھے دو ہزار روپے بزریہ منی آرڈر بھیجوا دیں امی جان اور بھائی جان کو سلام آخر میں و السلام آپ کا بیٹا علی بیجیم نام نہیں لکھیں گے اسی طرح آپ نے دوست کے نام اپنے دوست کی کامیابی پر مبارک بات دینی ہے وہی طریقہ ہے امتحانی مرکز کومہ اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے آپ حد لکھیں گے دوست کے نام السلام علیکم مجھے یہ جان کر بہت ہوشی ہوئی کہ آپ نے جماعت چہارم کے امتحان میں نمائیہ کامیابی حاصل کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی محنت کا انعام ہے ہم سب گھر والوں کی طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح کامیابیاں حاصل کرتے رہیں آمین گھر میں سب کو سلام کہہ دیں و سلام آپ کا دوست علی بی جیم میں نے آپ کو کروائی تھی فیل کی اقسام جن میں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں جملہ کلمہ اور محمل پھر میں آپ کو فیل کی اقسام کرواتی ہوں جملہ کسے کہتے ہیں چند الفاظ کو ملانے سے جملہ بن جاتا ہے جیسے میں مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آجائے جملہ کہلاتا ہے کلمہ اکیلے بامائنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں مثلا پانی روٹی بات وغیرہ کلمہ ہے اور محمل وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے بلکہ بامائنی الفاظ کے ساتھ بات میں زور یا ہوپسورتی پیدا کرنے کیلئے بولے جاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی وانی پیوگے دال وال کھاؤگے میں نے آپ سے بات چیت کرنی ہے تو ان جملوں میں بات کلمہ ہے اور چیت محمل ہے پانی کلمہ ہے اور وانی محمل ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں پھل وال کھاؤگے بزار وزار جانا ہے تو اسم بزار کیا ہے کلمہ ہے اور وزار محمل ہے کلمہ کی کتنی اقسام ہے اسم تین اقسام ہے اسم فیل حرف اسم کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں کرسی حالد پھول مسجد یہ سب اسم کی مثالیں ہیں فیل جو ہم کام کرتے ہیں مثلا علی نے سبق فیل کو آپس میں ملاتا ہے اور اکیلا کچھ معنی نہیں رکھتا جیسے کہ اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی نہیں معنی رکھتا کو پر وغیرہ جب ہم کہتے ہیں احمد کو پانی دو کو تو یہ اس طرح جملے کے ساتھ مل کر معنی پیدا کرتا ہے فیل کی اقسام کتنی ہاں سے فیل کی تین اقسام ہے فیل ماضی فیل حال فیل مستقبل ماضی وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے یعنی کہ جو کام گزر گیا ہو مثلا علی بزار گیا حامد دھوڑا کل بارش ہوئی تھی کل وہ سکول گئی تھی تو یہ کیا ہے وہ موجودہ زمانے میں پایا جائے مثلا فرا کھانا کھا رہی ہے علی پھول دیکھتا ہے بارش ہو رہی ہے وہ سکول جاتی ہے یہ فیل حال ہے اور مستقبل وہ فیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ابھی ہونا ہو ابھی ہوا نہ ہو مثلا طاہر حد لکھے گا کل بارش ہوگی وہ کل سکول جائے گا یہ فیل مستقبل کے جملے ہیں تفہیم عبارت تفہیم عبارت بچوں اسی میں سے پیرا گراف کو آپ نے اچھے سے پڑھ کے جواب دینے ہے ٹریفک نظام کو درست تکنے میں ٹریفک کی بتیاں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں تو اس کا جواب پیرا گراف میں ہی ہے ٹریفک نظام کو درست تکنے میں ٹریفک کی بتیاں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں جو آپ کی کتاب میں تفہیم عبارت ہے آپ نے وہ تفہیم عبارت کرنی ہے مذکر مونس اسی طرح بنگالی بنگالن عزیز عزیزہ بچوں مذکر مونس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے مذکر ہیں اور لڑکی دادی ندہ کیا ہیں مونس تو اسی طرح آپ نے یہ سارے مذکر مونس کرنے ہیں جیسے شیر شیرنی بندر بندریہ بیل گائیں بیل مذکر ہے گائیں مونس ہے بلہ مذکر ہے اور بلی مونس ہے درزی مذکر اور درزن مونس چچا مذکر اور اس کا مونس کیا ہے چچا چچی ملازم ملازم راجہ رانی واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں سبب اسباب فیصلہ فیصلے بزرگ بزرگان فن فنون شیع اشیاء رسم رسوم امیر عمرہ مکھی مکھیا کارکن کارکنان سرک سڑکیں انام انامات شیر اشار آپ نے اسی طرح آپ نے واحد جمع کی تیاری کرنی ہے اپنی جو آپ نے اردو گریمر کے پیپر کی تیاری کرنی ہے آٹھ ستمبر کو ہے آٹھ ستمبر میں جو جو سلیبس شامل ہے وہ پچاس پرسنٹ سلیبس ہے جن میں وقت کی پبندی میلے کانکھوں دے کا ہار علم کے فائدے کہانیاں انگور کھٹے ہیں اور کبوتروں کا اتفاق دو حطوط ہیں والد کے نام حد کامیابی کی اطلاع اور رقم کا مطالبہ ہے دوست کے نام حد تاتی لات موسم گرمہ کے موقع پر لاہور کی سیر کی دعوت آپ نے دینی ہے دوست کے نام امتحان می کامیابی پر مبارک بات کا حد ہے درخواستوں میں پنسپل کے نام درخواست برائے رخصت بیماری پنسپل کے نام درخواست برائے فیس معافی اور بھائی کے شادی میں شرکت کیلئے چھٹی کی درخواست آپ نے کرنی ہے جو گرامر ورک ہے جملہ کلمہ محمل کلمہ کی اقسام فیل دس یا بارہ آپ کے کسیر انتہابی سوالات ہوں گے جس میں آپشن دیا ہوگا اور آپ نے درست کو ٹک لگانا ہے تو آپ نے ورک شیٹ لازمی بہت اچھے سے یاد کرنی ہے دوست کے نام حد موسم گرما کے موقع پر لاہور کی سیر کی دعوت آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اردو گرمر میں سے یہ سارا کام آپ کو کروا دیا گیا ہے بیس ٹو فلک کل میں اگلے سبق کے ساتھ آوں گی اللہ حافظ